اگر آپ کی کوئی بھی گاڑی دس ہزار کلومیٹرز پر ایر کے حساب سے زیادہ نہیں چلتی ہے اور دس ہزار کلومیٹر کے اندر کی آپ کی رننگ ہے پورے سال بھر میں ایک سال کے اندر تو آپ کو کسی بھی طرح سے ڈیزل گاڑی کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چاہے ڈیزل کی گاڑی کا ایوریس تھوڑا زیادہ رہتا ہے ڈیزل کا دام تھوڑا سا کم رہتا ہے دس روپے کا فرق آتا ہے پیٹرول میں لیکن وہ سارا فرق اس لیے معنی نہیں رکھتا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرا سوچ ہے باقی آپ کو جیسا اچھا لگے آپ اپنا بھی mind apply کیجئے جیسے میں نے سارے ویڈیوز کو دیکھ کے سمجھا ہے اور اس میں سے جو conclusion نکالا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں ویسے ہی آپ بھی میرے ویڈیو میں سے بھی آپ کو جو بھی اچھا لگے جو سمجھ میں آئے یا آپ کو cross question کرنا تو آپ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں تو اپن سمجھیں گے اس کو کیا کیسے کیا چیز ہم نہیں سوچ پائے یا کیا چیز آپ نے سوچ لی تو ڈیزل گاڑی کیوں نہیں لینا چاہیے اگر آپ کی رننگ کم ہے تو اس کا ایک ریزن ہے دوستو کہ ڈیزل گاڑی میں جیسے مان لیجے میں آپ کو کسی بھی ویرینٹ کی بات کرتے ہیں مان لیجے ایک پیٹرول گاڑی آ رہی ہے پانچ لاکھ روپے کی اپنے ایک بہت چھوٹا سا ادھاران لے رہے ہیں اور اسی گاڑی اسی موڈل میں کیول ڈیزل ورزن آپ لیتے ہیں ویرینٹ ڈیزل میں لیتے ہیں تو وہ ایک لاکھ روپے مہنگا آ رہا ہے تو یعنی آپ کا ایک لاکھ روپے سب سے پہلے آپ کو دینا پڑ گیا کہاں پہ ڈیلر کو ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں مان لیجے اسی بیاسی روپے لیٹر پیٹرول ہے ہمارا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ایک لاکھ روپے کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اور جو کچھ آئے گا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بتا رہا ہوں یہ ایک لاکھ روپے ہو گئے اب ایک لاکھ روپے کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایٹی ٹو سے آپ مان لیجے بیاسی روپے لیٹر آپ کا پیٹرول ہے برد مان میں تو یہ آ رہا ہے ون ٹو ون نائن یعنی بارہ سو انیس لیٹر یعنی ایک ہزار دو سو انیس لیٹر پیٹرول آپ خرید سکتے ہو ایک لاکھ روپے میں آج کی ڈیٹ میں اب اس کو ہم ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں کتنے سے مان لیجے آپ نے جو بھی گاڑی خریدیا وہ ہم سولہ کا ایوریج لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب سولہ سب سے کم ایوریج ہم لے کے چل رہے ہیں سکسٹین کا ایوریج آپ کی گاڑی دیتی ہے دوستو یہ آ رہا ہے فگر انیس ہزار پانسو چار یعنی اگر ایک راؤنڈ فگر میں ہم دیکھیں تو بیس ہزار کلومیٹر تک آپ اپنی گاڑی جب چلائیں گے تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا سمجھے آپ میری بات کو کہ بیس ہزار کلومیٹر کا فیول آپ کو فری دے دیا پیٹرول ورجن لینے پہ ڈیلر نے دے دیا آپ یہ مان لیجے کیونکہ یہ ایک لاکھ روپے آپ اس کو ایکسٹر دینے والے تھے ڈیجل کے نام پہ اب کیا بیس ہزار جب آپ کلومیٹر چلتے تو کیا اس میں کچھ ڈیجل نہیں لگتا کیا کہ ڈیجل آپ نے بیس ہزار کلومیٹر چل گئے تو بیس ہزار کلومیٹر جب آپ چلیں گے تو کیا آپ کا کوئی ڈیجل خرچ نہیں ہوگا ایک لاکھ روپے تو آپ نے وہاں ڈیلر کو زیادہ دے ہی دیئے تھے اب اس کے بعد میں آپ ڈیلر کو ایک لاکھ روپے دینے کے بعد بھی اب آپ بیس ہزار کلومیٹر مان لیجے چلتے ہیں بیس ہزار کلومیٹر چلنے کے لیے آپ کو کم سے کم مان لیجے آپ کی گاڑی بیس کا ایوریج دے رہی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی کا ایوریج تو آپ کو ایک ہزار لیٹر ڈیزل چاہیے ایک ہزار لیٹر ڈیزل بہتر سے انٹو کر دیجئے تو بہتر ہزار روپے کا ہوتا ہے بہتر ہزار روپے آپ کے یہ خرچ ہوں گے ایک لاکھ روپے آپ نے وہ خرچ کر دیے اب اگر آپ اس کو پلس کر لیتے ہیں یہ ہوتا ہے ایک لاکھ بہتر ہزار ایک لاکھ بہتر ہزار ڈیوائیڈڈ بائی اس کو کریے آپ ایٹی ٹو روپیز کا مطلب بیاسی روپے لیٹر پیٹرول آ رہا ہے اس سمیں دو ہزار ایک سو لیٹر قریب پیٹرول آپ کو مل گیا فری اس حساب سے مال لیجئے سکسٹین کا ایوریج آپ کی گاڑی دے رہی ہے تو آپ تیتیس ہزار پانچ سو ساٹھ کلومیٹر چل لیں گے اب آپ میری بات سنیں اگر دھیان سے تیتیس ہزار پانچ سو ساٹھ کلومیٹر چلنے کا ایدھن آپ کو پہلے ہی مل گیا یعنی جتنے میں ڈیزل گاڑی چلتی جتنا خرچہ کرنے کے بعد اتنا خرچہ اگر ہم پیٹرول گاڑی پہ کرتے ہیں تو وہ تیتیس ہزار کلومیٹر چل جائے گی یعنی چار پانچ سال کی آپ کی فیول کی مفت بیبستہ ہو جائے گی تو جب چار پانچ سال کی آپ کی فیول کی مفت میں بیبستہ ہو گئی تو ڈیزل گاڑی سستی پڑی یعنی پیٹرول گاڑی سستی پڑی اب یہ آپ کو دیکھنا ہے اور یہ آپ کو سمجھنا ہے تو بس یہ میرا آپ کو سمجھانا تھا کہ ڈیزل ویریانٹ اچھا ہے یعنی پیٹرول ویریانٹ اچھا ہے یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی گاڑی لینا ہے چلیے اب تیسرا ایک پہلو دیکھ لیتے ہیں ہر گاڑی کی ایک مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے دوستوں تو آن لائن آپ جا کر کے مینٹیننس کاسٹ ضرور دیکھیں کمپیر کر لیں کہ آپ کے لیے کیا چیز پاکٹ فرینڈلی رہنے والی ہے آپ دوسرے کی نکل نہ کریں دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں کہ دوسرا یہ کر رہا ہے دوسرا کریٹا گاڑی لے رہا ہے تو میں بھی کریٹا لوں گا دوسرا وینیو لے رہا ہے تو میں بھی وینیو لوں گا آپ کو جو پاکٹ فرینڈلی لگے وہ لینا یہ ڈیسیزن موڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور آرام سے تسلی سے کرنا چاہیے اس میں ہڑ بڑی نہ کریں اور گاڑی کا فیڈبیک ضرور لیں یوزر ریویو ضرور لیں اگر کوئی آس پاس آپ کا وہی ویرینٹ جو آپ لینے جا رہے ہیں اس کو وہ یوز کرتا ہے تو اسے ضرور پوچھیں کہ بھائی آپ کو گاڑی میں کوئی ڈراؤ بیکس نظر آئے تو بتائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈراؤ بیک کے ساتھ آپ کمفرٹ ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ خرید لیجئے گاڑی تو گاڑی خریدنے میں جلد باجی بالکل مت کیجئے کیونکہ فور بیلر جب بھی ہم خریدتے ہیں خاصتوں سے میڈل کلاس کے لوگ تو اس گاڑی کو کم سے کم پانس سال چھ سال آرام سے چلاتے ہیں اور کئی لوگ تو کئی دوستیار تو ہمارے ایسے ہیں جو آٹھ آٹھ سال گاڑی کو چلاتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو دو سال میں بھی چینج کر دیتے ہیں تو یہ اپنا اپنا شوق ہے اپنی اپنی پاکٹ ہے کہ آپ کی پاکٹ کیا اعلاؤ کرتی ہے تو جب گاڑی اگر آپ کو لے نہیں ہے تو آپ ایک ایسی گاڑی لیں جو آپ کو سنتوشت رکھ سکے اور ہاں ایک بات اور میں آپ کو بولنا چاہوں گا اگر غلطی سے آپ کوئی ایسی گاڑی خرید لیتے ہیں جو آپ کے پڑوسی کو پسند نہیں آتی ہے تو اس کے ساتھ میں بلکل بھی اپنا مائنڈ میک اپ نہ کریں یار میں غلط چیز لے آیا کیونکہ جو چیز اچھی ہے اس کے جو اچھے پہلو ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائی دیں گے آپ کو بری چیزیں زیادہ دکھائی دیں گے کیونکہ آپ کے پڑوسی نے آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ بھئی یہ چیز تم غلط لے کے آگئے تو یہ آپ دھیان نہ کیے کوئی بھی گاڑی ہے اچھی ساری کمپنیاں جو گاڑی بنا رہی ہیں اس سمیں وہ لانگ ٹرم کے لیے بناتی ہیں کم سے کم دس سال آدمی چلائے گا وہ خود سوچتے ہیں اس بات کو کیونکہ ویلیو فور منی تب ہی ہوگا جب آپ دس سال تک کسی گاڑی کو چلاتے ہیں لیکن شوق ہے بہت سے لوگوں کو جو جلدی جلدی چینج کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی کم سے کم آپ نئی گھری دیں گے تو پانچ چھ سال تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر مجھے ایک نٹبی لگوانا ہے سمجھ رہے نا آپ بات کو تو آپ یہ سب چیزیں بھی دیکھیں اور اس کے بعد نرنے لیں اور اپنے دماغ کو بلکل کول رکھ کے نرنے لیں دوسرے لوگوں کی باتوں میں آتر کے لوگ لو بجٹ جن کے پاس میں ہیں دوسرے ان کو اپنے سٹی میں ہی گھومنا ہے شہر سے باہر یادہ قدہ جاتے ہیں سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے وہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ سو پچاس کلومیٹر کی دوری پہ اگر گاڑی خراب بھی ہو گئی تو بچارہ کیسے نہ اپنے گھر تک مہت جائے گا لیکن آپ ہزار کلومیٹر دور ہیں اور وہاں آپ کی گاڑی آپ کو پرولم دی رہی ہے اور جگہ جگہ پرولم دی رہی ہے تو آپ کو وہ ہیکٹک ہو جائے گی تو اس لیے صرف اتنا سا کیجئے کہ یوز کار اگر آپ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے مجھے صرف سٹی میں گھومنا شہر میں گھومنا تو آپ بلکل ایک سستی سندھا ٹکاؤ گاڑی لے سکتے ہیں لیکن اس میں کوشش کیجئے کہ کوئی اچھے کسی سنگل ہینڈڈ آپریٹڈ گاڑی آپ کو مل سکے تو ایسا پریاس کیجئے باقی میں سلا یہی دوں گا کہ گاڑی ہو سکے تو اگر آپ کا وجہ صحیح ہو تو نئی گاڑی لیں نئی گاڑی آپ کو باستم میں ایک بہت اچھا انوب دیگی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹا ضرور دبائیں موسیقی